دینداری اس کو کہتے ہیں دینداری ڈھول تماشے اور ناجگانے کی کوئی دینداری نہیں ہے چیزوں کو ویسٹ کرنا دینداری نہیں ہے چیز اللہ کے نام پر ہو کسی غریب کے کام آئے ہو گیا اس کے بعد میں یہی رمضان المبارک ہمارا ایک اسسمنٹ کا سال بن گیا پوری امت کا یہ اتفاقی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اتفاق سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز چل پڑتی ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے ہمارے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ہے ساڑھے سات تولہ سونا یہ نساب ہیں جس میں انیوارے کہتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کے برابر ہمارے پاس دھن ہے تو اس دھن کا چالیسوں حصہ ہم نے غریبوں کو ہر سال دے دینا ہے مضلوان سن لیں اس کو آپ سے بھی کہتا ہوں گھر سے نکلیں تو اپنی بیویوں سے پوچھ کے نکلنا چاہئے کہ سونا کتنا ہے چاندی کتنی ہے پیسے کتنے ہیں آپ بھی دیکھ لیجئے آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے دکان میں مال کتنا ہے روپے آپ کے پاس میں کتنے ہیں اور سونا چاندی کتنا ہے ان سب کا حساب لگا کر کے چالیسوں حصہ غریبوں کو دے دیجئے از اس کو ذکات کہتے ہیں سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیواروں کی بنیاد غریبوں کی مدد پر رکھتی ناجگانے کے اوپر نہیں رکھتی ناجگانے سے دوسروں کو کیا فائدہ ہے بھئی ایک بھوک آدمی ہے اس کے کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں آج آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی اتنی بڑی ترقی کے بعد میں بھی بھوک مری جو ہے اس نے ہمارا پیچھا چھوڑا نہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہمارا پیسہ جو ہے ایسی جگہ ویسٹ میں استعمال ہوتا ہے جو کسی انسان کے کام نہیں آتا ہے سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چاریسوں حصہ جس کو ذکات کہتے ہیں ہر سال نکھا لیں اس کا دوسرا حرث ہے دوسرا مطلب میرے بھائیو یہ ہوا لکھ لو میری اس بات کو کہ چاریس برس میں میری دولت کا پورا حصہ غریبوں کے پیٹ میں چلا جائے گا غریبی ایک دم دور ہو جائے گی یہ نہیں کہتا لیکن مدیم ورگ میں ضرور آئے گی کہ کوئی بھوکا سو نہیں سکے گا کوئی ننگا جو ہے وہ رہے گا نہیں ہم نے ان عورتوں کے بارے میں بھی معلوم کیا ہے ایک ساری کے اوپر اس نے زندگی گذاری ہے باہر نکلتے وقت دوسرا لکھا کہ نہیں نکل سکوں گے میں تو اندر لنگوٹ پائن کر گئے رات نکالی ہے اس نے اس ملک میں رہنے میں ہم کو شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنی ذکات کا حصہ دوسروں کے اوپر بھی خرچ کریں گے ہم انسانیت کے لئے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے اندر انسانیت کے لئے اور ایک اللہ کی رضا کے لئے کہ اپنے آپ کو پیش کیجئے اور آگے آئیے کہ آپ اس ملک کو کیا دے سکتے ہیں یہاں کی غریبی کو کیا دے سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہوئی کہ زکاة میں آپ ماباپ کو نہیں دے سکیں گے آپ کو انہی آٹھ لوگوں کو دینا پڑے گا جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے وہاں پڑھ لیجئے اور وہ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اور مغلوم مصطفیٰ بیٹھے ہیں یہاں پر یہ ان سے سنیں گے تو آپ بتائیں گے میرے پاس اب وقت کا جو ایک لگا بندہ وقت ہے اس میں ایک منٹ بھی انشاءاللہ میں آپ کا زیادہ نہیں لوں چاہے زیادہ بات دور ہی رہے پوری ہوگی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان آٹھ مدوں کے اندر اگر وہ خرچ ہوتا ہے دنیا انسانیت کے اندر پچاس فیصد غریبی دور ہو سکتی ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ زنناتی معروشات یہی قرآن تو پڑھا گیا مسجدوں میں بھائی یہی قرآن جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں حوالے کے ساتھ میں مسجدوں میں پڑھا گیا آپ نے سنا لیکن بڑی مشکل ہماری یہ ہو گئی کہ ہم اس کے معنی کو ارث کو اور حکموں کو نہیں سمجھتے ہم اس کی عزت کرتے ہیں اس کو چومتے ہیں اس کو سر پر رکھتے ہیں یہ سب انیوارے چیزیں ہیں اور اس کی وجہ سے ہم جی بھی رہے دنیا کے اندر کہ ہمارے دل میں اللہ کی کتاب کی حزت ہے لیکن میرے بھائیوں بھارت کا سمویدان ہی دیکھ لیجئے آپ سر پر رکھے گھومتے رہیں دن بر لیکن سمویدان کی کسی دھارہ کے اوپر اگر آپ کا وچار نہ ہو اور آپ اس پر عمل نہ کریں گے تو قانون چھوڑے گا کہ آپ کو اسی طرح الہی قانون بھی موت کے بعد آپ کو پکڑے گا ہم کو کہ تم کو جو میں نے مال دیا تھا اس کا چالیس وہاں حصہ تم نے نکالا ہے نہیں نکالا ہے ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ فرمایا قرآن میں کہ جناتی معروشاتی وغیرہ معروشات وہ باغیچے جس کے اندر سے پھل ایسے نکلتے ہیں جو چھتریوں کے اوپر چڑھتے ہیں اور جو زمین پر رینگتے ہیں جیسے ہمگور ہیں اس کی بیل چھتریوں کے اوپر چڑھائی جاتے ہیں ہمارے بھارت میں فیتی والے کسان اس کو اچھی طرح جانتے ہیں تو مچان بان کر کے اوپر تک کے فصل کو لے جاتے ہیں اسی طرح کربوزیں تربوز اور دوسری ایسی چیزیں وہ زمین کے اوپر رینگتی ہے دونوں کا ذکر کیا وَالزَّرَ وَالنَّقِيْلَ وَالرُمَّانَ اور اناج کا پورا ذکر کیا کہ اناج جتنے ہیں اس میں جواری بھی آگئی اس میں چاول بھی آگئے اس میں گیموں بھی آگئے سب کچھ چیزیں آگئی یہ بھی اور وہ فلفروڈ جو ہیں جو انسانوں کے کام آتے ہیں باغیچے کے وہ سب باغبان سے اور کھیتی والے سے کہا کھیت تیرا ہے باغیچہ تیرا ہے دیا ہوا میرا ہے تو کھا سکتا ہے میرا بندہ ہے کھلو کھاؤ جتنا کھانا ہے اپنے کھیت میں سے لیکن وَا تُو حق کہو یومہ حساد ہی جس دن کھیت کو کھاٹو اُس دن میرا حصہ دینا میرا حصہ دینا مسلمان دیتا ہے کہ اس کو اس کو عشر کہتے ہیں شریعت کی زبان میں حدیث شریف میں رسول اللہ نے فرمایا کہ باغبانی اور کھیتی کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے اس دو قسم کی ہوتی ہے ایک کو آسمانی پانی برسا اور اس نے کھیتی والے نے کھیت نکال لیا تو دسویں حصہ سو بورے اناج اگر نکلے سن لو مسلمانوں اس بات کو تمہارا عمل اس پر ہے نہیں مجھے تجربہ ہے میں نے مدرس میں کچھ تقریریں کی تھی تیسا سال پہلے اس میں عشر کا نام لیا تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ پارک صاحب کچھ بھی کہتے ہیں عشر تو ہم نے کبھی سنائی نہیں تو میں قرآن چھوڑ دوں یا آپ کو چھوڑ دوں دونوں میں سے کس کو چھوڑ دوں آپ کو بھی چھوڑ نہیں سکتا قرآن کو بھی چھوڑ نہیں سکتا ہمارے قاری انساری صاحب بہت قرآن کے جاننے والے انہوں نے بولنا شروع کیا تب مدرس کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ عشر دینا پڑتا ہے عشر کے معنی دسویں حصے کے سو بورے آناج نکلے دس بورے بھاٹک پر رکھ دو اللہ کے نام سے آکے قریب لے جائیں گے جانے در اس کو سورے قلم کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا حوالہ دیو تمہیں آپ بچوں کے دل میں خیال آیا کہ بڑے میاں کی سرک گئی ہے جب دیکھو جب ہر سال فصل نکلتی ہے آئے اسی وجہ سے بڑا آئے اللہ کا حق نہیں دیا اس لئے اجڑا اس کو سن لو تو کیا ہوا کہ دسویں حصہ سو بورے ہوئے دس بورے اللہ کے نام پر دے دی سو ٹن کھربوجے تربوج پیدا ہوئے دس بورے دے دی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان اور انسانی برادری کے اوپر ان کی رحمت اللہ العالمین ہونے کا جو اثر ہے اس کو بھی دیکھئے ماغبان سے اور کسان سے پوچھا ادھرہ ادھرہ پانی تُو نے ایک چھیت میں موٹ سے لیا تھا یا قدرتی پانی سے تیری پیداوار ہوئی تو کسی نے کہا کہ صاحب میں تو بہت ہوت لگا کر کے پانی لیتا ہوں کونے ہوتے میں سے اور سچائی خود کرتا ہوں فرمایا تیرے لئے 50% ڈسکاؤنٹ ہے تیرے لئے 50% ڈسکاؤنٹ ہے تیرے کو 5% اس سے پوچھا تُو کئیسا کرتا ہے تو کہنے لگ صاحب میرا تو بارش کے اوپر ہے آسمان کو تکتے رہتا ہے آج آپ دیکھ لیتی ہے قرآن نے جو تصویر کیتی ہے اس کو وَوَا الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْسَةَ بِمْبَادِ مَا قَنُسُ وَإِنشُرُ الرَّحْمَتُ وَوَا الْوَلِيُ الْحَمِيدُ فَنظُرِ الْآَاسَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ قَيْفَيُحِ الْأَرْضَ بَوَتَ مَوْتِحَا زمین مر چکی ہے جان نکل چکی ہے پانی کا ایک چھیٹا نہیں ہے کسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے اب جدر جدر دیکھنا چھوڑ گیا اس نے اس کو معلوم ہے کہ پانی اس کے سوا کوئی نہیں برسا سکتا آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ پانی برسائی ہے نہیں تو میرے خیت اجڑ جائے گا میں کیا کھاؤں گا میرے بال بچے کیا کھائیں گے کہاں کا عشر ہو کہاں کا نصف عشر میں تو ختم ہو جاؤں گا فرمایا پکار سن لی کسان کی مایوس ہو گئے تھے جب باری برسائی ہے کسان لہلہانے لگا اور اس کا کھیت جو ہے وہ وہ پیداوار دینے لگا ڈول تماشے ناج گانے خود کر لیجئے قرآن نے کہا نہیں یہ چیز انیواری نہیں ہے انیواری ضروری چیز یہ ہے اس کھیت کا دسویں حصہ اسی دن دے دو زکاة اسی دن نہیں جاتی علماء سے پوچھ لیجا میں علماء سے بھی کہتا ہوں آپ قرآن سامنے لائیے یہ سورہ انام کی آیت ہے اس کو دیکھئے اس کے اندر ہے یا نہیں میرے دونوں ہاتھ کٹ دیجئے اگر نہ ہو تو دسویں حصہ دے دیجئے اور اگر تم نے ساپانی کی سچائی کیے تو پانچ باہش سال مجھے آپ بتائیے